سامن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسمو امید نے فرانس کے صدر کنام ایک دستی خطر سال کیا ہے قطر نے سائبر اٹیکس پر متنبہ کرتے ہوئے یاد دلایا ہے کہ قطر نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے اس پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے بعد انہیں ظالمانہ ناکبندی کا بہانہ بنایا گیا تھا ملک میں کرونا وارث شفاہ پانے والوں کی تعداد اب ایک سو پچیس ہزار پانچ سو کے قریب ہو گئی ہے ناغورن و کارباخ میں پھر سے جھڑپے شروع ہو گئی ہیں اور بحر روم کے مشرق حصے میں کشیدگی اور کھچاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے سامن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسم ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک جمہوریہ فرانس کے صدر ایمنوی المخغو کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے جمہوریہ فرانس کے لیے قطر کے صفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے فرانسیسی صدر کے مشیر برائے امور مشرق وسطہ و شمالی افریقہ جناب پیٹرک ڈوغیل کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا صاحب اسم ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صدر امام علی رحمان کے نام انہیں جمہوریہ تاجکستان کا دوبارہ صدر منتخب کی جانے پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ تاجکستان کے صدر کے نام مبارک بات کا برقی پیغام روانہ کیا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک اردن کے وزیر آزم ڈاکٹر بشر حانی الخصابنہ کے نام اردن میں نئی حکومت کی تشکیل اور اپنے اہدے کا حلف اٹھانے پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے انہوں نے اپنے اس پیغام میں اردنی وزیر آزم کی کامیابی اور برادر ملک اردن کے عوام کی مزید ترقی و خوشحاری کی تمنہ کا بھی اظہار کیا ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ نے مملکت بیلجیم کے نئے وزیر آزم جناب الیکزانڈ ڈو کرد کے نام یا ڈو کرو کے نام وہاں کی نئی حکومت کی تشکیل اور وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ربانہ کیا ہے اپنے پیغام میں انہوں نے ان کی کامیابی اور دوست ملک بیلجیم کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے وزیر مملکت برائے امور توانائی انجنئر سعاد بن شرائدہ القعبی نے قطر اور یونائٹڈ کنگٹم کے درمیان توانائی کے شعبے میں گہرے تعاون کا ذکر کیا ہے وہ قطر پیٹرولیم اور نیشنل گریڈ گرین کمپنی کے درمیان الان جی کے ایک طویل علمیات سمجھوتے پر دستخط کے موقع پر ایک بیان دے رہے تھے اس سمجھوتے کے مطابق قدرتی مایا گیس یعنی الان جی سٹور کی جائے گی اور پھر اسے گیس کی حالت میں لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے کے در یہ یوکے میں گیس استعمال کرنے والوں کو محفوظ لچکدار اور یقینی طور پر گیس درامت کرنے کے مواقعہ میسر آ جائیں گے قطر کی فری زونز آتھارٹی نے عالمی منڈیوں کی تلاش سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کی ہے امریکہ کی وزارت تجارت نے ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے اس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا اور وزیر مملکت اور فری زونز آتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ جناب احمد بن محمد السید نے اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کی ہے انہوں نے قطر اور امریکہ کی بڑی کمپنیوں کے درمیان سیمی کنڈکٹرز کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوں کا بھی ذکر کیا ہے قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں اور بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے تمام سمجھوتوں اور معاہدوں کا پابند ہے اس کا مقصد بین اقوامی امن و سلامتی کا حصول آنے والی نسلوں اور ماحولیاتی سسٹمز کو ان ہتھیاروں کی تباہ کاریوں سے بچانا ہے خاص طور پر کہ اس وقت پوری دنیا میں کورونا بارس پھیلا ہوا ہے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب صفیرہ شیخ علیہ احمد بن سیف آلسانی نے اقوام متحدہ میں ایک مناقشہ کے دوران دیئے گئے اپنے بیان میں قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے انہوں نے اس موقع پر سائبر اٹیکس کے اثرات کا بھی ذکر کرتے ہوئے یاد دلایا ہے کہ کس طرح قطر نیوز ایجنسی کی ویب سائیڈ ہیک کرتے ہوئے اس پر جھوٹی خبریں شائع کی گئی تھی اور پھر ان خبروں کو ظالمانہ اور غیر قانونی محاصرے اور ناکہ بندی کا بہانہ بنایا گیا تھا اور یہ محاصرہ تین سال سے بھی زیادہ عرصے سے جاری ہے قطر نے ڈیجیٹل معلومات تک رسائی کے حقوق سے متعلق قائم انڈیکس کے مطابق پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے اور اس عالم انڈیکس کے نتائج بتا رہے ہیں کہ قطر اقوام متحدہ کے سمجھوتوں کے این مطابق معذوروں کے حقوق کی پابندی کے معاملے میں بڑی پیش رفت کر چکا ہے اس طرح قطر کی اچیومنٹ کا سلسلہ جاری ہے اس مرتبہ قطر نے ڈیجیٹل معلومات تک رسائی کے حقوق کی ادائی کے معاملے میں سن دو ہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ ریپورٹ آئی ٹی اور کمیونکیشن کے عالمی انیشیٹیف کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس انڈیکس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ مسلسل یہ دیکھتا ہے کہ کون سا ملک تمام لوگوں کو جن میں معذور بھی شامل ہیں ڈیجیٹل معلومات تک کتنی رسائی فراہم کر رہا ہے ملک میں کرونا وارث کی صورتحال بتاتے ہوئے وزارت سہت عامہ نے کل اعلان کیا تھا کہ یہاں اس وارث کے مزید دو سو چودہ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید ایک سو ستانبے بیمار اب شفایاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو ترانبے ہو گئی ہے یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس وبا کے مقابلے کے لیے قطر کی حکمت عملی اور سٹیٹیجی کامیاب جا رہی ہے اسی ضمن میں یہ خبر کہ یہاں کے متعلقہ اداروں نے تین اشخاص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے صحت کے شعبوں کی طرف سے قائم کردہ شرطوں کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا اب ملک میں نافذ صحت کے اداروں کے اقدامات کے مطابق ان لوگوں کو قانونی پوچھکش کا سامنا ہے قطر تو اس وبا پر قابو پانے کے معاملے میں بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں میں اس وارث کا پھیلاؤ جاری ہے امریکہ کی ایک بڑی دواساز کمپنی نے کوویڈ نائنٹین کے خلاف اپنی تجرباتی ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز یعنی تجربے اب معلق کر دیئے ہیں اس وقت تک اس وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سینٹیس ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور اس بیماری میں مرنے والوں کی تعداد دو ملین کے گھیر میں ہے اس صورتحال میں دنیا کے متعدد ملکوں نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے نئی پابندیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے فلسطینیوں نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ پھر سے امن مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جبکہ امریکہ اب ایک غیر جانبدار ثالث نہیں رہا فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے ڈالے جانے والے دباؤ کے باوجود بھی فلسطینی موقف اٹل رہے گا آدربیجان اور ارمینیا کے درمیان متنازہ علاقے ناگورنو کاراباخ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں وہاں اس وقت شدید جھڑپے ہو رہی ہیں اور دونوں اطراف سے فائر بندی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور آج کی اس نشریہ کی آخری خبر میں جرمنی بھی دوسرے یورپی ملکوں کے ساتھ مل گیا ہے اور اس نے بھی ترکی کے اس اعلان کی مضمت کر دی ہے کہ وہ بحر روم کے مشرق حصے میں تلاش کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر رہا ہے ترکی نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اس علاقے میں اپنے مکمل حقوق سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوگا آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے صاحب سمو امید نے فرانس کے صدر کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے قطر نے سائبر اٹیکس پر متنبہ کرتے ہوئے یاد دلایا ہے کہ قطر نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے اس پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے بعد انہیں ظالمانہ ناکبندی کا بہانہ بنایا گیا تھا ملک میں کرونا وارث سے شفاہ پانے والوں کی تعداد اب ایک سو پچیس ہزار پانچ سو کے قریب ہو گئی ہے ناگورنو کارباخ میں پھر سے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور بحر روم کے مشرقی حصے میں کشیدگی اور کھجاؤں میں اضافہ ہو گیا ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات پجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے